اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ سب خریعت سے ہوں گے اور میں ہوں ڈاکٹر عبدالعوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجٹل چینل اور آج کی ویڈیو جو ہے میں بنا رہا ہوں دوبارہ ایک دمہ ایستمانی سے کہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بہت سارے لوگوں نے اس کو کافی دیکھا اور کافی اس کا مجھے فیڈبیک ملا بہت سارے لوگوں نے اس پر کمنٹس کیے کچھ لوگوں نے سوالات بھی پوچھے قویسٹن بھی پوچھے تو میری آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلی ویڈیو کے متعلق جو اس میں کچھ کمی رہ گئی اور کچھ لوگوں کے جو قویسٹن سے اس کی سلسلے میں جو ہے آج کی ویڈیو ہے تو بہت سارے بائیوں نے اپنے مختلف مسائل اور قویسٹن پوچھے اس میں سے کچھ سو لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ ہمیں مسئلہ کافی عرصے سے آرہا ہے دمے کا تو اس کا جو ہے پرمنٹ حل کیا ہے کسی نے جو ہے ویکسین کے بارے میں پوچھا ہے کچھ لوگ جو ہے اپنی جو کھانسی ہے اور اس کے بارے میں کوئی الرجی کے بارے میں مختلف کر سکتے ہیں تو ناظرین ابھی آج ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو دمہ ہے یا جو ایستما ہے اس کا پراپر کیا حل ہے کیا ٹریکمنٹ ہے تو ناظرین جیسے کہ آپ کو پہلے ویڈیو میں میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک الرجی کی بیماری ہے اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس میں آپ کو کسی خاص چیز سے ایک الرجی ہوتی ہے جیسے ایک آج کا جو موسم چل رہے مارچ کا مہینہ ہے اس میں بعض اوقات پولنڈ الرجی ہوتی ہے پولو کے جو اندر جو ہے پولنڈ ہوتے ہیں کچھ خاص پہلے میں جیسے کہ اسلام آباد میں جو ہے پولنڈ الرجی بہت کام من ہے تو آپ کو کچھ لوگوں کو اس سے الرجی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی سیمٹمز جو علامات ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے ڈسٹ الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کسی دروے سے الرجی ہوگی کسی کو پرفیوم سے ہو سکتی ہے کسی کو کس چیز سے تھرنڈ سے بھی ہو سکتی ہے اور ایک خاص بعض لوگوں کو جو ہے الرجک رائنائٹس جسے آپ کہتے ہیں جن کو اگر زکام یا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے اور زکام کے بعد جو ہے ان کے ساتھ پیرتما بھی ہوتا ہے تو ناظرین بات ہی ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جس چیز سے آپ کو الرجی ہے کوشش کریں کہ اس سے آپ کو بچنا چاہیے بچنے کا مقصد دی ہے کہ جیسے کہ اگر آپ کو ڈسٹ ٹیلر چی ہے تو آپ ماسک استعمال کریں یا آپ اس چیز سے جتنا بچ سکتے ہیں تو بچیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو فلو ویکسین ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آج کل جیسے زکام جو ہے نا فلو وائرل انفیکشن ہے بہت زیادہ ہے اس کے جو ہے نا فلو ویکسین سال میں لگوانا ایک ضروری ہے تو سردیوں کے سٹارٹ میں جیسے کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ اگر فلو ویکسین لگا لیتے ہیں تو اس کا ایک بہت اچھا ایسا ہے کیونکہ اس میں آپ کوئی انفیکشن نہیں ہوتا اگر آپ کوئی انفیکشن وائرل فلو نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ایسٹما ہے وہ بھی کنٹرول رہتا ہے تیسری بات یہ ہے اس میں کچھ میڈیسن ایسی ہیں وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو ایک خاص ٹیبلٹ ہے منٹلوکاسٹ کے نام سے وہ ٹیبلٹ آپ جاری لگتے ہیں تو آپ کوئی پھر ہی ایلرجک اٹیکس بار بار نہیں ہوتے اور کچھ میڈیگیشن ایسی ہیں جیسے کہ آپ بوقت ضرورت بھی استعمال کرتے ہیں اس میں انہیلر بھی ہیں اور روٹا ہیلر بھی ہیں تو نظرین بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یہ انہیلر کا جو استعمال ہے یہ اکثر لوگ جو ہے بعض اوقات پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے اس کا استعمال بڑا سیکھنا بڑا ضروری ہم نے ایک سر دیکھا ہے کہ یہ جو انہیلر ہے اس کو لوگ پراپر طریقے سے اس کی ٹکنیک جو ہے ہم ڈاپٹرز کی بھی جو ہے نا یہ ایک کوتائی ہے اور پھر فرماسیس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے جو فارمیسی والے ہوتے ہیں تو اس کی ٹکنیک سیکھنا بڑا ضروری ہے پراپر کی اس کو کیسے استعمال بیا جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر مریض جو انہیلر کو جو دوائی ہوتی ہے وہ اس کی جو ہے نا پیپرو درد نہیں جاتی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ پراپر طریقے سے آپ اس کو ہنائیں اس کو موں میں آپ رکھتے ہیں اور پھر اس کو پریس کرتے ہیں اور تقریباً دس سیکنڈ تک آپ اس کو اندر انہیل کرتے ہیں دوسرا اس سے اچھی میڈیسن جو ہے ایک ہے روٹا ہیلر جس آپ کہتے ہیں کیپسول جو ہے اس میں دوائی ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں اور کیپسول کو آپ اندر انہیل کرتے ہیں تو اس کو روٹا ہیدھر کہتے ہیں تیسرا طریقہ جو ہے نیبولائزر ہے میری ایک ویڈیوز پر بھی بنی ہوئی ہے کہ نیبولائزر کو اپی ایسے استعمال کرتے ہیں تو وہ طریقہ بھی ہے نیبولائزر کے لیے باقی بھی اس پر بعض اوقات ہم شارٹ کچھ دنوں کے لیے شارٹ کور سٹیرائیڈز کا بھی دیتے ہیں تو یہ ہنر کا اس میں بہت لیکن یہ ساری جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے ہر ایک کا جو ایسما دوسرے سے مختلف ہے گا کسی کو یہ ہوگا کسی سال میں کچھ مہینوں کے لیے ہوگا کسی کا مستقین ترہتا ہے کسی کو کچھ کچھ مہینوں عرصہ بعد ہوتا ہے کسی کو ہر ہفتے ہوتا ہے تو آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کے جو قریبی جسے علاج آپ کرواتے ہیں اس کے پاس جا کر آپ کا ایسسپنٹ کریں گے کہ آپ کو کون سی میڈیسن چاہیے اسی بہت ساری میڈیکیشنز ہیں ہر طرح کی میڈیکیشنز ہیں تو وہ ہر ایک کے لیے ایک قسم کی نہیں ہے وہ ڈیپرنڈ کرتی ہے کہ آپ کو کون سی میڈیسن دینی ہے وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجریز کرے گا کہ آپ کو انہیلر چاہیے آپ کو ٹیبلٹ چاہیے اور بعض اوقات آپ کو انفیکشن میں انٹیویارٹک بھی ساتھ چاہیے ہوگا اور ویکسین کے متعلق تو میں نے آپ سے بات کی ہے کچھ لوگوں کو اس میں خانسی کی شکایت ہوتی ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اس کی ایک قسم یہ بھی ہے جیسے ایک بھائی نے سوال کی ہے کہ اس میں جو ہے جرات کو خانسی آتی ہے ایسی قسم کی بھی ہوتی ہے اس میں خانسی بھی ہوتی ہے سینے سے اس میں آپ کو آوازیں آتی ہیں سیٹی کی طرح آوازیں آپ کو آتی ہیں سانس بھولنے لگ جاتا ہے اور بچوں میں اکثر بھی ان کا چیست خراب رہتا ہے اور اس سان سیٹی کی طرح آوازیں آتی ہیں مختلف سے تو یہ اس کی علامات ہیں دوسرا جو ہے بعض اوقات اور یہ ہر ایج میں ہو سکتا ہے چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس کی علامات ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو جو سوال جو آپ نے کی ہیں اس کے آپ کو جواب مل گئے ہوگے باقی جو اگر آپ کے اور بھی اس کے متعلق ایک سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور پھر امید ہے کہ انگلی ویڈیو میں اس کے متعلق پھر ہم جسکس کریں گے تینکیو سو مچ